جادو الگ چیز ہیں جنات کے ساتھ الگ چیز ہیں ہاں الگ چیز ہیں وہ کیسے بجلے اکڑی نظر آتی ہو چھپکلی نظر آتی ہو یہ کچھ علامات ہے خاص جو ہجامہ کر رہے تھا آپ کو جنات نے اگر اٹیک کر دیا جان لے با علاج مریض تو صحیح ہو جائے گا آپ کا گاؤں انہوں کے بال گر گئے ہیں آپ ان بالوں کو واپس بھی لاسکتے ہیں لیکن اس میں ایس کی لیمٹ ہے کلینک کھلے میں بال لگا اور سب بن جائیں گے جتنی موٹی خواتین ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہجامہ میں ان کا علاج موجود ہے تین سیشن میں نمٹ نمٹا دیں گے دوہ مینیز کر رہی ہے ہجامہ علاج کر رہا ہے نہ کریں ہرام دیکھیں آپ شگر کی دوہ مینیز ہی کرتی ہے پورے زندگی کھاتے نہیں کبھی چھیک نہیں ہوگی ہجامہ اس کو نیچے لائے گا اپلیٹ پشل کو شگر کو بھی نیچے لائے گا ایسا کونسا مرض ہے جس کا مکمل سو فیصد علاج جو ہے وہ اس میں موجود ہے بہت سارے شادی شدہ جوڑوں میں بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا یا جہاں دادہ عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں جہاں ان کی صلاحیتوں میں تھوڑی کمی آ رہی ہے جہاں اس کا بھی علاج ہے بہت اچھا علاج ہے انفرٹلیٹی کے ہمارے پاس کافی کیسے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر محمد بلال موجود ہیں پہلے انہوں نے فارمیسی ڈیپارٹمنٹ سے دی فارم کیا پھر فارمکالوجی میں پی ایس ڈی کیا پھر انہوں نے حکمت کی تعلیم حاصل کی جو یہ بقاعدہ مختلف کالیجوں کے اندر ہجامہ کیسے کرانا ہے اس کی بھی بقاعدہ تدریس سے منسلک رہے اس وقت کناچی میں شاید سب سے اعداد کسی کے اگر شاگرد نے ہجامہ کرنا سیکھا اس کا اعداد جو ہے وہ ڈاکٹر بلال کے پاس ہے ہماری کچھ قسمتی ہے ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بھئی فیلت آپ یہ بتائیں ہجامہ میں آپ نے پی ایس ڈی کیا جی جی پی ایس ڈی تو کسی کی نگرانی میں کیا جاتا تھا ہجامہ کا ایکسپرٹ آ کان سے گیا اس کی نگرانی میں آپ نے پی ایس ڈی کل دیا اصل میں دیکھیں میرا جو سبجیکٹ تھا وہ تو تھا فارمکولوجی تو ہمارے جو ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے ڈاکٹر رفیق علم خان صاحب مرہوم ان کا انتقال وہ ہے پچھلے سال تو وہ میرے سپروائزر تھے پی ایس ڈی کے اور پی ایس ڈی تھا تو فارمکولوجی کے ہی پیرا ڈائم کے اندر لیکن اس میں ہم نے کمپیریزن کیونکہ دیکھیں فارمکولوجی کیا ہے اس میں ہم اس میں ہم نے کیا کیا کہ کچھ مختلف بیماریوں کے اندر ہم نے کمپیریزن کیا ہیجامہ کا کچھ ایلوپیٹک میڈیسن کے ساتھ کہ ان ایلوپیٹک میڈیسن کے مقابلے میں ہیجامہ کتنا افیکٹیو ہے کچھ بیماریوں میں تو اسی کے اوپر پھر میں نے اپنا ریسرچ ورک کیا اس کے لیے میں نے ایک ریسرٹ سنٹر بنایا جو ایک ہمارا کلینکی بن گیا بعد میں بلال ہیجامہ کلینک کے نام سے اور میں نے اس کے لیے ٹیچنگ کو چھوڑا اس سے پہلے میں ٹیچنگ کر رہا تھا وہیں کراچی انورسٹری میں دوہزار گیارہ تک میں نے پڑھاتا رہا ہوں بقاعدہ کیا ٹیس پڑھاتا تھا فارمکولوجی فارمکولوجی تو اس وقت تک میرا سبجیکٹ جو تھا وہ فارمکولوجی ہی تھا لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا یہ ریسرچ ورک شروع کیا تو پھر میں نے ہجامہ پر کام شروع کیا اور اس پر ہم نے پھر مختلف اینی پیشنٹس کے گروپ بنائے ایک وہ گروپ جس کا ہم نے ہجامہ کیا اور ایک وہ گروپ جو صرف الیوپیتک میڈیسن پہ تھے اور پھر ان کے ریزلٹس کو کمپیر کیا اور اس کے اوپر پھر میں نے تھیسس لکھا پھر میرا تھیسس گیا جاپان اور آسٹریہ اور اس کے پر الحمدللہ وہ اپروو ہو گیا اور ریسرچ ہماری جو تھی وہ سیکسیسفل رہی تو اس طرح سے مجھے پی ایج ڈی کی ڈیگری اوارڈ ہوئی اور یعنی کہ اس میں ہم نے پورا جو سائنٹیفک میتھائیڈ ایڈاپٹ کیا وہ وہی کیا جو کہ فارمیسی کی ریسرچ کے لیے ہوتا ہے اس کے جو شرع پہلو ہے وہ اپنی جگہ سباب کے پہلو اپنی جگہ لیکن سائنس کی روح سے بتائیں آپ کہ ہجامہ جو ہے وہ بیماریوں کا جو ہے وہ کس طرح جو ہے علاج کر سکتا ہے اور دنیا جیسے ایف ڈی اے کوئی دوہ اپروف کروانا ہو تو ایف ڈی اے کی سنت لازمی چاہیے تو ایسے کون سے بین الاقوامی ادار ہیں جو ہجامے کو بطور طریقہ علاج ایکسپ کرتے ہیں قبول کرتے ہیں دیکھیں یہی تو میری ریسرچ کا موضوع تھا میں یہی چیز دیکھنا چاہتا تھا کہ ہجامہ سے فائدہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ فائدہ ہوتا ہے یہ تو ہمیں یقین تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہی فائدہ ہوتا ہے صحیح بخاری میں اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں تو یہ تو ہمیں یقین تھا بحیثیت مسلمان کے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں میں شفا رکھی ہے ان میں سے ایک ہجامہ ہے ایک شہد پینا ہے ایک آگ سے داغنا ہے مختلف حدیث میں مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے ایک کرونجی کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ وہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے سانہ مکی کے بارے میں بھی حدیث ہیں شہد کے بارے میں الگ سے بھی ہیں تو ہجامہ کی ایک آثنٹیسٹی تو یہ ہمارے پاس پہلے سی تھی اب اس کو میں یہ سائنٹیفیکلی ہی اس چیز کو میں ایویلویٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہجامہ جو ہے وہ کیسے افیکٹیو ہے اور کس طرح سے اس کا میکنیزم افیکشن کیا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے نو ڈیزیزز کو مندخب کیا تھا اپنی ریسرچ کے لیے اس میں سے ایک جو ڈیزیز تھی وہ تھی کرونک رینل فیلیر اور کرونک رینل فیلیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے گردے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں گردے گردے تو وہ لوگ ڈیالیسس پہ آ جاتے ہیں ہم گیتے ہیں کرونک رینل فیلیر کے پیشنٹس یعنی جن کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں تو ہم نے ان پیشنٹس کا ہجامہ کیا ان مریضوں کا علاج ہو گیا اجامہ سے یا ان کو بعد میں ڈیالیسس نہیں کروانا پڑا پیشنٹس کی اوورال کنڈیشن بہت بہتر ہو گئی حضرت وہ پیشنٹ جو پہلے بستروں پہ پڑے ہو ہوتے تھے وہ کسی کام کے قابل نہیں تھے وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے ان کو الٹی ہو جاتی تھی ان کو نیند نہیں آتی تھی ان کا بلڈ پیشر بہت ہائی رہتا تھا تو ان کی یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو گئی آپ کنڈیشن تو بہتر کر سکتے ہیں لیکن ڈیالیسس سے کڈنی کے پیشنٹ بھائی نہیں آئیں گے ایسا کون سا مرض ہے جس کا مکمل سو فیصد علاج جو ہے اس میں موجود ہے بہت سارے ہیں اس میں سرے فیرز جو ہے نا وہ پین ہے ہر قسم کا پین یعنی چاہے وہ شیٹی کا ہو مایگرین ہو سروائیکل کا پین ہو مسکولر سپیزم ہو آرثرائٹس ہو آسٹیو آرثرائٹس ہو اسی طرح سے نرف کا پین ہو جس کو ہم نیوریلزیا کہتے ہیں چاہے وہ یعنی ایک نرف ایک بڑا مشہور پین ہے جس کو گولتے ہیں ٹرائی جمائنل نیوریلزیا ایک نرف ہوتی ہے ٹرائی جمائنل نرف جو یہاں ہوتی ہے اس جگہ پہ نا کنپڑی سہاری ہوتی ہے اس طرف جاتی ہے جو بلوک ہو جائے تو لقوہ ہو جاتا ہے تو لقوہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بہت پیشنٹس کا ٹھیک ہوا ہے ہمارے پاس ہاں مکمل اگر جلدی کرا لیا جائے تو دو تین سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی لقوہ ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر کرا لیا جائے تو دو سے تین سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ اور اسی طرح سے فالج بھی ہمارے پاس پیشنٹس کا ٹھیک ہوا ہے وہ تو کچھ جیسے پیشنٹس ہیں جن کا ہم آپ کو بدا بھی سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں یہ قریب میں ہی موجود ہیں اگر آپ کہیں گے تو ہم ان کے نام بھی بتا دیں گے ان کی جگہیں بھی بتا دیں گے تو ان کا فالج بلکل ٹھیک ہوا ہنڈڈ پرسنٹ یعنی وہ اچھا اس میں ہوا یہ کہ ان کو فالج ہوا اور دو تین دن کے اندر ان کے گھر والے ہمارے پاس لے آئے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ پہلے سے اجامع کر آتے تھے کسی اور چیز کا تو ان کے گھر والوں کو معلوم تھا انہوں نے مجھے کال کی کہ بھئی یہ جو نا کچھ بول نہیں پا رہے ہیں زبان بند ہو گئی ہے پورا مکمل فالج ہو گیا تو وہ آئے اور ایک ہی سیشن میں اللہ نے ان کو شفاعت آ فرما دی تو وہ اس طرح کے کیسز بھی ہیں باقی ہمارے پاس تو آپ مجھ سے کہاں ڈیزیز وائز پوچھیں یعنی کیا پوچھتے ہیں بخار کے علاج ہے نہیں ہم بخار میں ہجامع نہیں کرتے یہ ہماری کانٹر انڈیکیشن بخار جو نا اس میں ہجامع نہیں کرتے کیونکہ اس سے بخار بڑھ جاتا ہے تو بخار کے مریضوں کو ہجامع نہیں کرانا چاہیے نہیں کرانا ہماری کانٹر انڈیکیشن میں ہمارے آپ آئیں گے کلینک تو ریسپشن کے اوپر ہی بورڈ لگا ہوا ہے کہ کیا کیا کنڈیشن ہیں جس میں ہجامع نہیں کرانا چاہیے تو اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے حاضر میں کے مریض اور کبز جو سب سے پاکیناسی میں تو بہت اس کا خاص طور پر لوگ شکار رہتے ہیں اس کا علاج ہے بلکل بہتری نلاتے کس مقام پر ہوتا ہے اس کے لئے لور بیک پر اس کے پوئنٹس بلکل لور بیک پر کیونکہ دیکھیں لور بیک سے یعنی جو ہماری نرز اریجنیٹ ہوتی ہیں جو آخری کے ریڈ کی اٹی کے مہرے ہوتے ہیں تو وہ نرز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں باول موومنٹ کو تو وہاں سے جو ہے نا جب ہم اجامع کرتے ہیں تو نرز کی کنڈکشن بہتر ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں باول موومنٹ اچھی ہو جاتی ہے کنسٹیپیشن ریلیو ہو جاتا ہے اچھا صرف کنسٹیپیشن ریلیو نہیں ہوتا ہے کنسٹیپیشن بھی ٹھیک ہوتا ہے اگر پائلز کا ایشو ہے جو اس سے اگلے سٹیج ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہیمرویڈز بواسیر جس کو ہم کہتے ہیں اگر اس سے اگلے سٹیج ہے فشر کا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ہوا ہے ہمارے پاس پائلز فشر فیسٹولا اور یہ مکمل علاج ہے مکمل علاج ہے مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ ایک سائنس کے آدمی سائنس بات کرتی ہے ڈیٹا کے اوپر ہاں تو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس تو دیکھیں جتنا دوہزار تیرہ سے آج تک ہم نے اجامع کیا ہے سارا پیشنٹس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس فیزیکل فارم کی شکل میں موجود ہے دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آنکھوں کا علاج آنکھوں میں ہمارے پاس گلوکوما کا علاج ہوا ہے جس میں آنکھوں کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے انٹرا اوکیولر پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی ویسے جو آپٹک نرب ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بینائی مکمل جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس کئی پیشنٹس کے ٹھیک ہوئے ہیں آئی سائٹ کئی لوگ کی امپروو ہوئی ہے ڈیٹا کیا کہتا ہے ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ آتی ہے ایک طرح بہت بڑی بیماری چلے کسی کا نگاہ ہے آئی سائٹ بہتر ہو سکتی ہے آئی سائٹ بہتر ہو سکتی ہے نمبر کم ہو جائے گا ہمارے پاس ایسا بھی ہوا ہے کہ مور دن سکسٹی یئرز کے پیشنٹ کا چشمہ اتر گیا بلکل صاف نظر ان کے صحیح ہو گئی اور ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے سات سال کے بچے کو ہم نے کیا اجامع اور کوئی فرق نہیں پڑا اس کے مکمل کر دی اچھا ان بزرگ کے ہم نے دو تین سیشن کیے تھے اس بچے کے ہم نے سات سیشن کیے ہمارے نورمالی تری ٹو سیون سیشن ہوتے ہیں ہر بیماری میں تو سیون سیشن عمومن میکسیمم ہوتے ہیں تو بچے کے ہم نے سات کر دی ہے لیکن ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا اور ان بزرگ کے ہم نے دو تین سیشن کے بلکل ٹھیک ہو گئے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے وہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اس میں کیونکہ دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی جس کو بھی ایسا مسئلہ ہوگا کینسر کا علاج ہے کینسر کا علاج نہیں ہے کینسر کے لیے منیجمنٹ ہے اصل میں دیکھیں کینسر میں جو ہے نا ایک تو ٹائپس آف کینسر ہیں بہت ساری پہلی بات تو بتائیں کیا کینسر کے مرضی اس کو کٹ لگانا چاہیے کٹ لگانے میں تو کوئی شو نہیں ہے لیکن کینسر والی جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے اس میں جو مسئلہ ہے نا بس وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کینسر ہے یا جہاں پہ ٹیومر ہے اس جگہ کے اوپر ڈائریکل ہجامہ نہیں کرنا چاہیے اس سے ہٹ کے کر سکتے ہیں ہم اس میں کرتے ہیں ہمارا دیکھیں گریڈ ون کا کینسر ہے اس میں ریمیشن پوسیبل ہوتی ہے مطلب کہ وہ ختم ہو جائے گا کینسر یہ ممکن ہے اس کے لیے پھر ہجامہ پلس سات میں ہم تھوڑا ہربل علاج بھی کرتے ہیں اور پلس سات میں اس میں تھوڑا سا وہانی علاج بھی ہوتا ہے تو وہ یہ ایک فیکٹر ہے کینسر کے علاج میں تو پھر اگر یہ اس طرح سے لے کے چلا جائے تو ہو سکتا ہے اگر وہ گریڈ ون پر ہے گریڈ ٹو پر ہے گریڈ تھری پر ہے پھر وہ علاج مشکل ہو جاتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپورٹیو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پیلی ایٹیف کیئر پیلی ایٹیف کیئر کا مطلب ہوتا ہے پیشنٹ کی تکلیف کو کم کیا جائے اچھا مایگرین کا آپ نے بتا دیا گرزے کا بتا دیا مایگرین کا تو بہترین علاج اچھا مکمل سائنوسائٹس کا بھی مکمل علاج ہے بال گرنا بال گرنے میں ہمارے پاس یہ گرنے کے ساتھ مدافع کرنے کالے سے سفید ہونا آج کم نجمانوں کے بال بڑے سفید ہو رہے ہیں سفید ہونے میں دیکھیں اگر وہ نزلے کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں تو وہ شاید واپس کالے ہو سکتے ہیں اگر نزلہ ٹھیک ہو جائے وہ ہم مجاما سے بھی کرتے ہیں اس کے لئے کٹکان لگانا پڑتا ہے سر پہ سر پہ گنجہ ہونا پڑتا ہے گنجہ ہونا پڑتا ہے بہتر تو یہ ہی ہوتا ہے ورنہ پھر ہمارے پاس کچھ انڈائریک پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جن لوگوں کے بال گر گئے ہیں آپ ان بالوں کو وافس بھی لاسکتے ہیں ہاں لیکن اس میں ایج کی لیمٹ ہے وہ ہی میں بتا رہا تھا کتنی لیمٹ ہے کہ تھرٹی ایئرز سے پہلے پہلے اگر آپ نے کرا لی ہے تو تین دفعہ ہمیں بال آ جاتے ہیں الحمدللہ باپ نے یہ کلینک کھلے میں بال لگا اور سب بن جائیں گے یہ تو اگر آپ کھائیں نہیں وہ جن لوگوں کے نہیں آئیں گے تو ان کا وہ کریں گے نہیں تیس سال سے پہلے ہر آدمی کے بال آفیس آ جائیں گے اکثر کے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں اگر میں بہت ہی مہداد نرزہ لگاؤں تو سیونٹی پرسنٹ کوئی ڈیٹا ہے سبالے صاحب کے فرص ہاں اچھا خاصہ ہے یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں گنج پن کا جو ہے ہجامہ ملاج موجود ہے اگر تیس سال سے پہلے ہو جائے تھا بلکل بلکل موجود ہے ایسا ہے الحمدللہ یعنی اکثر پیشن میں دیکھیں ہم دعویٰ نہیں کر دے کیونکہ شفا اللہ کے اختیار میں اور ہر مریض کا معاملہ مختلف بھی ہوتا ہے اور اس میں بال گرنے کی وجوہات بھی بہت ساری ہوتی ہیں بعض اوقات جینیٹک ہوتا ہے یہ تو اگر کوئی کرانے کیا تھا آپ نے بولا کہ ہم اس سے پوری ہسٹری لیتے ہیں پہلے اس کو کر کے پھر ہم مشروع کرتے ہیں اگر وہ دیکھیں جینیٹک ہے نا اس میں ریزلٹ مشکل سے آتا ہے لیکن اگر وہ کھارے پانی کی وجہ سے بال گریں یا وہ جیل لگانے کی وجہ سے گریں تو وہ آ جاتے ہیں واپس اگر پاکستان کے بائیس کوڈ لوگوں کا مسئلہ ذہنی دباؤ ایسا بھی دباؤ بہترین ریزلٹس میں اسٹریس ہو ڈیپریشن ہو بائی پولر ڈیسورڈر ہو یہ تو کومن سی چیز ہیں مطلب یہ آسان ٹریٹمنٹس ہیں وہ کام پہ لگتا ہے اس کا اس کے لیے گردن پہ ہیں کچھ پوائنٹس شولڈرز پر ہیں سر پر ہیں اور ہر پیشنٹ کی کنڈیشن کی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کچھ بیک پر بھی لگتے ہیں کچھ پوائنٹس اچھا اس میں جو بڑی بیماریاں ہیں جیسے کہ شیزو فرینیا ہے او سی ڈی ہے یہ سائیکیاترک ریسورٹرز ہیں جیسے شیزو فرینیا میں آدمی کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں یعنی خیالی چیزیں دیکھتا ہے خیالی آوازیں سنتا ہے تو یہ شیزو فرینیا ہے اس کا مشکل سے علاج ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تقریباً چھے مہینے سات مہینے جو ٹینشن ہے ہائپر ٹینشن ہے احسابی دباؤ ہے ذہنی دباؤ ہے پینک اٹیک ہے پینک اٹیک الحمدللہ یہ سب چیزیں تو دو تین سیشن میں بہت ہوا تو چار پانچ سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے ہتم گیم اوبر ہاں ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ لوگ جو سالوں علاج کرواتے ہیں احسابی دباؤں کو اصف ٹائم زائے کرتے ہیں بس اب دیکھیں میں خود فارماسیسٹ ہوں میں ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہتا لیکن بہرحال وہ اتنی بڑی انڈسٹی دباؤں کی کھڑی بھی ہے اس پر سب چیزا فرمت ہونے والی دباؤں ڈیپری کیپ لیکن دیکھیں اس میں کیور نہیں ہے میں فارماسیسٹ ہوں میں نے یہ دبائیں پڑھائی ہوئی ساری بینزوڈائزپینز ہوں یا جو بھی اس طرح کی بارویچوڑیٹس ہوں تو یہ ہم نے سب پڑھائی ہیں میں پتا ہے اس کا میکنیزم بھی پتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ صرف منیز کرتی ہیں بس اب اجامہ علاج کرتا ہے اجامہ علاج کرتا ہے دباؤں منیز کر رہی ہے اجامہ علاج کر رہا ہے نہ کریں دیکھیں آپ شگر کی دباؤں منیز ہی کرتی پورے زندگی کھاتے رہے چھیک نہیں ہوگی آپ جہاں چھوڑے ہیں وہیں کھڑے ہوں لیکن شگر کے مریض کو منع ہے کہ آپ نے کٹ نہیں لگانا ہاں تو یہ الحمدللہ یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ شگر کے مریض کے کٹس بھی ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے نورمال پیشنٹ پاکستانیوں کے ایک اور بھی نفسیاتی مسئلہ پتہ نہیں حقیقت ہے فسان ہے جادو ٹونا جادو ٹونا کا علاج ہو جاتا ہے جامہ سے لیکن جو ہے جادو ٹونا ہے بھی کچھ ہی رین نہیں ہے ہاں بالکل ہے جادو ایک حقیقت ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہی شاید ایسے مریض ہیں جادو میں بہت آتے ہیں اس کا علاج موجود ہے علاج موجود ہے وہ آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں یہ حسابی مریض ہے جادو کا شکار ہے یہ ڈائیگنوزز کرنا پڑتا ہے اس کی علامات سن کے اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ میں ابھی نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ لوگ اس سے پھر اپنے آپ کو ڈائیگنوز کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں اس کی آپ کے بیسے مریض آتے ہیں جادو ٹوڑنے کا شکار ہوتے ہیں آتے ہیں لیکن وہ جادو کے لیے اکثر نہیں آتے ہیں وہ آتے کسی اور چیز کے لیے ہیں پتا چلتا ہے کہ جادو وہاں پہچان لیتے ہیں ہاں وہاں پہچان لیتے ہیں اثر میتنے عرصے میں تجربے سے جو نا یعنی ایسے نہیں کہ ہمیں کوئی غیب کا علم حاصل ہے ہاں ہم تو علامات سے پہچانتے ہیں جو علامات ہوتی نا یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں جو ہے ہاں دو چال مثالیں دیں بلکہ کیسے آپ نے کس پریش کو پچھانا ہاں میں دیتا ہوں آپ کو دیکھ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے خواب جس میں کچھ خاص قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں جس آدمی کے اوپر جادو ہوتا ہے مثالا ہمیں یہ خواب آتے ہیں ہمیں جادو تو نہیں ہوا اچھا دیکھیں صحیح ہے لیکن ضروری نہیں ہے لیکن بھرحال یہ کچھ علامات ہیں اس کے ساتھ ہم اور بھی چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک پوری پکچر سامنے آتی ہے تو اس میں اگر جو ہے نا سامنے نظر آتے ہوں اگر اس میں جو ہے وہ گائے نظر آتی ہو گائے آج کل تو بکرا سب کو گائے خوابوں میں نظر آنی نہ کرے بکرا منڈی جانے کا شوق ہے کیاچی میں لوگوں کا شوق ہی بکرا سے پہلے والی گائے اس میں نہیں آئی گی یہ اس کے علاوہ ہے سامنے نظر آتا ہو گائے نظر آتی ہو مکڑی نظر آتی ہو چھپکلی نظر آتی ہو یہ کچھ علامات ہیں خاص اس کا مطلب یہ اس کا جادو ہوا ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس میں جادو بھی ہو سکتا ہے ساتھ الگ چیز ہیں ہاں الگ چیز ہیں تو وہ کیسے بجھلے گا یہ وہ انہیں علامات سے ہی ہم پہچانتے ہیں ان علامات سے بتا چلتا ہے پھر اس کے علاوہ یعنی مریض کی کیفیت جو نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے قرآن سننے پہ رقیہ سننے پہ یہ بھی اس کا ایک ڈیاغنوسس ہے نا کہ جب ہم اس کے سامنے اگر ہم رقیہ چلاتے ہیں تو وہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے یہ ہم پر ایسے آئے ہیں پیشنٹ رقیہ جو ہے نا وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جیسے آپ اس کو منزل کہتے ہیں نا یہ کچھ آیات ہیں قرآن کی جو کہ خاص طور پر جس میں وہ بتایا گیا ہے جس میں جادو کا علاج ہو جاتا ہے جن کے پڑھنے سے جادو کا یا جنات کا تو اس کے اندر سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں سورہ آراف کی ہیں سورہ یونس کی ہیں سورہ طوحہ کی ہیں وہ کچھ مقصوص آیات ہیں جنات کا علاج بھی اس میں موجود ہے جنات کا علاج اس میں ہے بلکل ہمارے پاس ہوا بھی ہے اور کچھ ایسے کیسز بھی آئیں جو کہ بگڑے بھی ہیں وہاں پہ یعنی بگڑنے سے مراد ہے کہ وہ ان کے اندر جو چیز تھی وہ بگڑ گئی ہجامے کے دوران ہاں نہ کریں ایک دو کیسے دو باقی ہے تو بتائیں کوئی ایسے میں نے بھی سنا تھا ایک بندہ ہوا ہجامہ کرنے والا بھی مر گیا ہاں یہ ہوا ہے یہ صحیح باقی ہے ہاں لیکن ظاہر میں فرد کا نام نہیں بتا سکتا نہیں نہیں نہ بتا ہے باقی ہے بس وہ کر رہے تھے ہجامہ اور اسی دوران میں اچان یعنی کسی مریض کا ہجامہ کیا اور فورا نہیں ایسے دو کیسے تھے یہ جنہیں وہ تو ہو گئی یہ تو اللہ پاک زندگی موت اللہ پاک کیا وہ کچھ رییکشن بھی ہوا تھا یہ ازادہ کیسے ہوا کہ یہ وجہ جنات بنے یہ کس یہ کلکلیشن کیسے آئی اصل میں یہ ان کے بھائی نہیں ہمیں بتایا بھائی نے کوئی سائنسی طور جی دے رہا ہے مطلب وہ سائنس کے آدمی آپ تو ساری بات سائنسی کرنی ہے آپ نے محفوظوں پہ سائنس نہیں چلتی سائنس چلتی ہے شواید پہ اور ڈیٹا پہ یہ چیز ایسی نا جس میں محفوظہ ہی ہو سکتے اس میں آپ شواید نہیں دے سکتے کیونکہ یہ محسوسات کا معاملہ ہے یہ تو وہ ہے نہیں یعنی سائنٹیفک چیز تو مٹیریل کو کرتی ہے انیلائز یعنی اس میں ہم جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں تو یہ ہوا سے خمسہ سے ہمارے ہائی بہار آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے سے محسوس کر سکتے وہ ہجامہ کر رہے تھے جنات ان میں حملہ ہوا حملہ ہوا اور کہاں ہو گیا آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہے کہ وہ جنات ہو آپ کو ڈل لگا کرتے ہوئے مریض تو صحیح ہو جائے گا نہیں لیکن الحمدللہ یعنی پھر ہم نے کچھ حفاظت ہی ہمیں جب اس کے بارے میں شروع شروع میں نہیں پتا تھا پھر جب ہمارے سامنے کچھ ری ایکشن ہوئے اگر ہوئے آپ کے سامنے نہ کرے یہ بتایا کیا ریکشن ہویا دیکھیں ری ایکشن میں یعنی کہ بعض وقت تو وہ مریض ہے نا یعنی اس کے ہاتھ پہر خود بخودی دوردار حرکت کر رہے ہیں وہ بلکل بے ہوشی والی کیفیت میں چلا گیا آپ کر رہے تھے آپ کی سامنے ہو رہے ہیں آپ کراہ بھی جنات کر رہے تھے نہیں ہم تو اس کا بیماری کا علاج کر رہے تھے لیکن ہم نے اس چیز کو کبھی بھی ہو نہیں کیا کہ ہم اس کو پبلیسائز کر کے ہم کریں اس کام کو لیکن یہ تو ہمارے پر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی مریض ایسا نکل آتا ہے ایک میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس کا ثبوت بھی جو نا وہ ہمارے گوگل پیج کے اوپر موجود ہے ان پیشنٹ نے خود جو نا وہ لکھ کے ڈالا ہوئے تو انہوں نے اپنے ریویو لکھ کے ڈالا ہوئے ہمارے پیج پہ تو انہوں نے وہ ڈاکٹر ہے اوٹھو بیڈک سرجن ہے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ وہ آئے کہ یہاں سے جو نا ایسا لگ رہا ہے کچھ سلاکھ گسی ہوئی ہے پیچھے سے نکلی ہوئی ہے اور شدید تکلیف ہے اور آگا خان میں دکھا کے آئے ہوں اور وہاں پہ امرائی ہوا ہے اور نیورسرجن نے ٹائم دی دیا آپریشن ہوگا تو میں نے سوچا میں ہجامہ بھی کرا کے دیکھ لوں شاید اس سے فائدہ ہو جائے ان کا ہجامہ کیا ہم نے تو جیسی ان کا ہجامہ ہوا اور ان کا جو نا وہ اس میں کچھ ہم مخصوص پوائنٹ لگاتے ہیں جو ہم جادو کے لیے لگاتے ہیں تو وہ اتفاق کی بہت سربے لگتے ہیں حالانکہ وہ فرس ٹائم آئے تھے کہہ لیکن مجھے پتا نہیں تھا میں نے سوچا شاید سربے بھی ہوتا ہوگا تو میں صاف کرا کے آگے ہوں تو ہم نے ان کا سر والا پوائنٹ بھی لگا دی ساتھ نے درد کے لیے لگایا اور سر کا بھی لگا دی تو ایک ہی دفعہ میں جو نا وہ جب کھڑے ہوئے بلکل صحیح یعنی وہ ان کو لگا کچھ تھا ہی نہیں جیسے بلکل غائب جو ان کا پین وین تھا سب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر جو نا وہ اپنا ریویو لکھ کے ڈالیا بعد میں جب ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ روم میٹ ان کا کوئی جو تھا وہ جادو وغیرہ کا کچھ کرتا تھا وہ سلسلہ تو ان کو لگا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ یعنی وہاں سے کوئی چیز ان کو ان کے اوپر آئی ہے یا کیا ہوا ہے ایک دمیلی سوال سائنس جو ہے جنیات کو مانتی ہے نہیں کیونکہ سائنس اس کو پروف نہیں کر سکتی نا طریقہ علاج اب ایک چیز کو سائنس ہی نہیں مانتی اس کا طریقہ علاج کیسے ہو سکتا اس میں دیکھیں ہجامہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا کہ علاج کے حوالے سے تو ہجامہ جو ہے نا یہ کیونکہ ہم اس کو سننا طریقہ علاج کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ جسمانی علاج بھی ہے روحانی علاج بھی ہے اور اب ظاہرے جو روحانی پہلو ہوتے نا وہ ہمارے یعنی کیا کہنا چاہئے سائنسی پہلوں سے باہر ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ عمومی طور پر ایک ایشو ہوتا ہے شادی شدہ جوڑوں میں بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا زیادہ عمر کے لوگو جاتے ہیں ان کی صلاحیتوں میں تھوڑی کمی آ رہی ہے اس کا بھی علاج ہے انفرٹلیٹی کے ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں میل انفرٹلیٹی کے بھی فیمیل انفرٹلیٹی کے بھی تو میل میں جو ہے وہ عموماً دو ایشوز آتے ہیں اس کا اجامہ کہاں پر ہوتا ہے اس کے لیے تین طرح سے ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ایک مسئلہ ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن کا اس کے لیے ڈائریکٹ فرنٹ پہ لور ایبڈومین پہ پوائنٹس ہوتا ہے اور ایک اس کا تعلق ہوتا ہے نرز سے تو اس کے لیے جو لور بیک ہے آپ کی جہاں سے سیکرل ریجن سے وہ نرز نکلتی ہیں جو کہ جنیٹلز کو وہ کرتی ہیں نرز سپلائی دیتی ہیں ایک ہم اس کو ڈائرگٹ کرتے ہیں اور تیسرا اس کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے کیونکہ وہاں سے بھی جو ہے نا وہ ظاہرہ سب چیزیں کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے پھر برین کو بھی ڈائرگٹ کرتے ہیں اس کا تعلق وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر اس میں پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائر نہ ہو اس کو کہتے ہیں لاؤس آف لیبیڈو اگر لاؤس آف لیبیڈو ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہم سر والے پوائنٹ بھی لاتے ہیں جس کی ڈیزائر نہ اور ڈیزائر بھی پیدا کرتے تھے ہجامے کے ذریعے ملتبہ ڈیزائر اس کی لاؤس ہوئی ہو کسی وجہ سے نا ملتبہ وہ بھی نرف کا ہی ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہو سکتی اکثر اس صحیح یہ سب چیزوں کا وہاں علاج موجود ہے اکثر چیزوں کا دیکھیں سب چیزوں کا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کا ہے کیونکہ ایک بات یہ بتائیں کہ ہجامے کے کوئی جو ہے وہ سائٹ افیکٹ ہیں ہجامہ کے سائٹ افیکٹس بہت معمولی سے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو نہیں ہوتے کسی کسی کو ہوتے ہیں کن لوگوں کو ہوتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں جائے سے ایک اس کا سائٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے پین کا ہجامہ کیا پین کے لیے اب اس مریض کا پین ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جائے اب یہ کس صورت میں ہوگا کہ اگر ہم نے جس پوائنٹ کو پر ہجامہ کیا ہے ہم وہاں سے جو بلڈ نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے کافی حد تک جمعہ بلڈ آل موسٹ جو ہے وہ سٹیگننٹ بلڈ ہوتا ہے وہ تو وہ پوری طرح نکلتا نہیں ہے فرسٹ ٹائم پر اب جو رہ جاتا ہے نا وہ اندر تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر موبیلائز ہوتا ہے وہ بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے تو وہ بلڈ آئیس سے ایک آسان الفاظ میں کہوں تو پگلتا ہے تو وہ پھر پریشر ڈیولپ کرتا ہے وہاں پر تو وہاں پر درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ہم یہ بات مریض کو بتا دیتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ ہجامہ کے بعد آپ کا پین بڑھ جائے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ جو ہے نا ایک آدھ دن کے لیے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ واپس نیچے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں سیم پوائنٹس کو ایک ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد تو پھر یہ سارا بلڈ نکل جاتا ہے اس کے بعد ریلیف ہو جاتا ہے تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا بل گیا یہ خواتین کا بہت بڑا اشو مٹاپا صحیح صحیح یہ خواتین کے لیے بتائیں عام مردوں کو اشو نہیں ہے مٹاو پت لاؤ اس کا مردوں کو بھی بہت دار ہے مردوں کو بھی ہے تو آپ مرد حضرت میرے پاس تو مرد حضرت آ رہے ہوتے ہیں خواتین کا بتائیں لیڈی سیکشن میں تو خواتین مذہب یہ تو مٹاپا چاہے خواتین کا دونوں میں جو ہے نا وہ اچھا خواتین میں البتہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہرمونز کا بھی اشو ہوتا ہے بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی بچوں کی پیدائیس ہو چکی اس کے امپیکٹ ہے بلکل اس کا بھی ہے تھائرائیڈ کا اکثر ہو جاتا ہے ہائپو تھائرائیڈزم ہوتا ہے تو بیڈیئن ہوتا ہے اس میں اور ہائپو تھائرائیڈزم کا علاج حجامہ سے بہت اچھا ہے دو سے تین سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے رمبرگا ایک بات میں آپ سے بہت اس کا آسان اور سادہ لفظوں میں سوال پوچھوں گا آسان اور سادہ لفظوں میں جواب دیں جی جی جتنی موٹی خواتین ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حجامہ میں ان کا علاج موجود ہے تین سیشن میں نمٹ نمٹا دیں گے تین سیشن میں اگر وہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہے دیکھیں وجوہات الگ الگ ہوتی نا وہ اگر میکسیمم کتنا عرصہ آنا پڑھا گیا میکسیمم سات مرتبہ سات مرتبہ اور ایک گیپ کتنا ہو deuxième ہفتے کا دو ہفتے گا یہی Kak چودہ ہفتے میں چودہ ہفتے براہ جن کا ویٹ بہت ہی زیادہ ہے یعنی کسی کا پانچ دس کلو زیادہ سارے خیال منوم ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا ہمارے پاس دیکھیں میں بدا ہوں نا کتنی ویٹ لوز ہوا ہے لوں کا تیس کلو لوس کیا ہے چالیس دنوں میں لوگوں نے ڈائیٹ کے ساتھ ہے ہجامہ پرس ڈائیٹ ایک ڈائیٹ پلان بھی ہم دیتے ہیں ڈائیٹ پلان تو پھر لوگ گھر پہ جو جو موٹا تو وہی وہی وہ رہے ہیں ہم تو پہلے ڈائیٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہجامہ نہیں کراتے پہلے ڈائیٹ کر لو اس کے بعد اگر نہیں ہوتا اس سے کم پھر آجامہ کرانے لیکن یہ کہ لوگ امومن ڈائیٹ نہیں کرتے ہیں ڈائیٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں لوگ لیکن جنہوں نے کی ہے نا ہاں اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے ہمارے پاس اچھا تو چربی پورے آپ اس کو نمٹا جاتے ہیں ہاں الحمدللہ یعنی چالیس دنوں میں جیسے تیس کا تیس کلو کم ہوا تو ان صاحب کا وزن تھا بڑے بڑے جو ٹریننگ فٹنس سینٹر کھلے میں نا وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہوں گے چاریس دن میں جو نا وہ نہیں یہ میں کلیم نہیں کر رہا ہوں یہ تو میں ریزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو وہ ریزلٹ ہے جو کہ ڈائیٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوئی ایک چیز بلکل بند کر دی اور دوسری چیز آپ نے زیادہ کر دی جیسے کچھ ڈائیٹس ہیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ میرے حساب سے ڈائیٹس ہیں یہ نیچرل ڈائیٹ ہے بلکل تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا جو آپ دیتے ہیں ہاں جو ہم بتاتے ہیں ہم دیتے کچھ بھی نہیں ہے ہم بس بتاتے ہیں کرنا مریض نے خود ہی ہوتا ہے اور وہ ہے بھی بہت سستی اور کیا 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 بتائیں چیزیں تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ چالیز دن تک جو ہے نا صرف پانچ چیزیں کھانی ہوتی ہیں وہ ہیں پھل کچھی سبزیاں دودھ خجور اور شہد بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ہوتا تو جیل سے سکڑی سزا ہوگی نا عورت کے لیے لیکن اگر یہ آپ نے چالیز دن کر لیا نا دیکھیں خوازین کتنی محنتیں کرتی ہیں اس کے لیے چالیز دنوں میں جو نا آپ کا جتنا بھی ایکسٹر ویٹ ہے وہ اس میں روٹی نہیں کھانی آپ نے روٹی چاوال سالن سب بند گوشت نہیں کھانا گوشت بھی نہیں کھانا دیکھ اس میں پروٹین بند ہو جاتے ہیں فیٹس بند ہو جاتے ہیں کاربو ہیڈریٹس بھی بند ہو جاتے ہیں یہ تو پروٹین ہوگی کاربو ہیڈریٹس دو دونوں سب پروٹین تو بہت باڈی نیڈ ہے ہاں لیکن دیکھیں ابھی تو ایکسٹرا ہوا ہوا ہے نا باڈی کے اندر ہاں تو اس کو شیڈ کرنا ضروری ہے پہلے اچھا وہ شیڈ ہو جائے گا اس کے بعد جن لوگوں نے ہاپس ہی ڈائٹ کیے نا چالیس دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں ہی ڈائٹ نہیں چھوڑنی ہم کہتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد چھوڑ دیں آپ نورمل ڈائٹ پہ آجائیں واپس لیکن نورمل سے مراد یہ نہیں کہ خراب ڈائٹ پہ آجائیں یعنی اب آپ آئیڈیل ڈائٹ پہ اپنی آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہجامہ کروانا ہے اس کے ساتھ ہجامہ کرانا ہے تو اس کا ریزرٹ اور زیادہ اچھا آتا ہے تو خواتین کے لئے ہو سکتا ہے ہجامہ پلس ڈائٹ یا ہجامہ ڈائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ فرمول آیا تو بتا ہے ڈائٹ کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا ہجامہ سے بھی ہو سکتا ہے ہجامہ سے دس سے پندرہ کیجی تک ویٹ لوس ہوتا ہے کتنے عرصے میں ساڑھا تین مہین ساڑھا تین دس سے پندرہ کیجی جو ہے اور کنٹینیل کرواتے کو نیچے لائے گا بلیٹ پیشر کو شگر کو بھی نیچے لائے گا نارمل سے نیچے لے کی نہیں جائے گا تو اگر آپ بیٹ لوس کے لئے ہجامہ کر رہے ہیں آپ کا اگر اپنا نارمل بیٹ اچھیو ہو گیا تو اس سے زیادہ آپ کا کم نہیں ہوگا بیٹ جتنا آپ کا ہونا چاہیے بہت اس نہیں ہوگا یہ ایک سیفٹی بھیانے چاہیے کیا خواتین مردوں سے ہجامہ کرا سکتی ہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے اور مرد جو ہیں خواتین کا ہجامہ کر سکتے ہیں نہیں نامحرم کا کوئی نہیں کر سکتا ایک بات اگر خودانہ خاصتہ اللہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی زندہ ہی نہیں بچا دنیا اگر کوئی کوئی گاؤں ہیں صحیح کوئی خاتون جو ہے وہ ہجامہ کروانا چاہتی ہے اور وہ ہجامہ نہ کر رہے ہیں نہیں اگر ایسی کوئی وہی میں نے کہا مجبوری اگر ایسی ہو جائے نا کہ اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے تو پھر اس میں طریقہ کار ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ ساتھ میں محرم موجود ہو اور جس جگہ پہ ہجامہ کرنا ہے تو صرف اسی جگہ کو ایکسپوز کیا جائے اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کرنا ہے نا وہیں سے کپڑا کاٹ کے اور وہیں پہ کپ لگایا جائے اس کو ہم پھر یہ نہیں کہ کپڑا ہٹھا کے کریں پھر آپ وہیں سے صرف اتنی جگہ سے آپ کپڑا کاٹیں گے اس کا مطلب ہے کہ خواتین مرد کا مرد کا خواتین کر سکتے بس صورت مجبوری مجبوری کے بغیر نہیں کر سکتے جنرل جو چیزیں وہ یہ کہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس میں زیرا سا بھی راستہ کھولیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر اس میں جو نا وہ حاملات بہت گربڑ ہو جائیں گے اور باہر ہو ہی رہے مضب یہ پاکستان میں ہم یا اسلامی ملکوں میں ہم یہ پابندی رکھتے ہیں لیکن بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جہاں اجامہ ہوتا ہے اجامہ بھی ہوتا ہے یہ تو آپ اس اس فلوسفی کے تحت بول لیں آپ تو اس چیز کو بھی نہیں مانتے ہوں گے نا کوئی جو ہے خاتون جو ہے کسی مرد داکٹر کے پاس جائے اس کے بھی آپ خلاف ہوں گے ملکہ بس صورت مجبوری جا سکتی ہے بس صورت مجبوری ہجامہ کرا سکتی ہے اس طرح بس صورت مجبوری جو ہے داکٹر کے پاس جا سکتی ہے اسی اسی طرح دن میں بول لیں نا بلکل بلکل لگیں اگر علاج ہے تو جا سکتی تو آپ کی اپنی حد سکتی ہے جو آپ اس کو تھوڑا تقوی کا تقاضہ یا ہاں اچھا تو یہ یہ دیکھیں اچھا ہے کیونکہ پھر فتنے کا اس میں اندیشہ ہے کیونکہ دیکھیں شروع شروع میں ہم نے بھی نا تھوڑا سا اس میں ریلیکس رکھا کہ وہی کسی خاتون کو ہاتھ کرانا ہے اچھا کوئی خاتون جو ہے جو لننگ ہے وہ کسی مرس مرسے سیکھ سکتی ہے ہجامہ کرنا ہجامہ کرنا پریکٹیکل کے علاوہ تک گلکہ ہم خود سیکھاتے ہیں خواتین کو بھی سیکھاتے ہیں لیکن ہم پریکٹیکل ہم اپنی خواتین کے پاس پھیشتگی کرواتے ہیں جن خواتین کے پاس spoiled دیکھتے ہیں انہوں نے کس سے سیکھا ہماری ویگم سے سیکھا ہماری وائپ سے سیکھا jurієت سے اس میں کیا ہوتا ہے جتنا ہم جس حد تک جا سکتے ہیں جو ہم جاتے ہیں جس حد تک تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان خواتین کو جن کو ہم سکھاتے ہیں ہم ان کو اپنے ہی ہاتھ پہ کٹ لگواتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھ پہ لگائیں ہمارے سامنے تاکہ ہم خود دیکھ لیں کہ بھئی آپ صحیح کٹ لگا رہی ہیں نہیں لگا رہی ہیں بات کا مطلب ہے خواتین سے کرانے میں احتیاط ہی کرنی تھے یہ ان کا سکھنا سکھانا تو ہلکا ہوا ہے نہیں ہلکا نہیں ہے ماشاء اللہ آپ نے فوری چیزے دن کو نہیں سکھا ہی مولا خود ہی اپنے ہاتھ پہ لگا ہمارا ہاتھ خراب نہیں کرنا آپ وہ خاتون سے اپنے ہاتھ پہ رسل لینے کو تیان نہیں ہے ان سے بلے اپنے ہاتھ پہ رہی ہے جو ہم مردوں کو بھی سکھانا تو اس میں ہم ان کے ہاتھ بھی پہلے کٹ لگواتے ہیں دیکھیں ہمارا جو پروسیز سکھانے کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کو پوری تھیوری پڑھاتے ہیں اب وہ تھیوری میں دونوں شریک ہوتے ہیں ہم تھیوری پوری پڑھاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو جیسے مثال کے طور پر ہمارا سامان ہے جو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر وہ کیسے استعمال کرنی ہیں چیزیں کب کیسے استعمال کرنا ہے کٹ کیسے لگا بلیڈ کو ہولڈر میں کیسے لگانا ہے کیونکہ ہم سرجیکل بلیڈیوز کرتے ہیں تو وہ اتنا آسانی غیر مسلم ہجامہ کر سکتے ہیں غیر مسلم ہجامہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں بہت لوگ کر رہے ہیں ہجامے کے نام سے کر رہے ہیں ہجامہ تو ہجامہ ہجامہ تو ہجامہ ہی ہے نہیں ہاں لیکن وہ لوگ ہجامہ نہیں کہ اس سوچ سے نہیں کرتے کہ یہ کوئی سنت علاج ہے وہ تو بس ایک علاج کے طور پر کرتے ہیں بتائیں سر کہ بلال بھائی کہ ہر آدمی ہجامہ کی دکان کھل کے بیٹھ گیا یہ کیسے پر چلے گا ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ صحیح ہے دو نمبر ہے ایک نمبر ہے کوئی سارٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی کورس نہیں ہے اب جو ہے نا گورمنٹ نے ایک کو لیگل باؤننگ کر دی ہے پہلے نہیں تھی بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا اب یہ ہے کہ پابندی تو موجود ہے لیکن اس کو فالو کوئی نہیں کر رہا ہے ایسٹہ ایسٹہ ہو رہا ہے ابھی یہ ریسنٹلی بنائے میں یہ ہجامہ کرانے جانا ہے جب میں کسی علاج کرانے جاتا ہوں اس کے دیکھتا ہوں ڈاکٹر ہے وہ ایم بی بی ایس ہے اس کو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل نے جو ہے ریسٹرٹ کیا ہوا ہے تو میں ہجامہ کے لیے جب دیکھنے جاؤں تو میں کیسے چیک کروں اس میں اصل میں ہجامہ جو ہے نا وہ تبیہ کالیجز کے کورس میں شامل ہے یعنی جو حکمت کا کورس ہوتا ہے اس میں ہجامہ موجود ہے البتہ اس کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو جس کی وجہ سے الگ سے کورس کرایا جا رہا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے بھی کروایا ہے تو اب وہ یہ شروع ہوا ہے سلسلہ تو اب اس کے لیے سرٹیفیکٹ ملتا ہے اور وہ اپنے پاس سرٹیفیکٹ لگانے کا یعنی پابند ہے کہ وہ لگائے گا کہ اس نے ہجامہ کا بھی سپیشلائز کورس کیا ہوا ہے حکمت والا جو ہے کر سکتا ہے حکمت والا کر سکتا ہے جس کے پاس یا تو بی ای ایم ایس کی ڈگری ہو یا اس کے پاس ایف ٹی جے ہو اس نے ایم بی بی ایس کیا پاس ہجامہ نہیں کر سکتا اوفیشل ہی نہیں کر سکتا لیکن کر رہے ہیں یہاں تو ایسے سے لوگ کر رہے ہیں جانہوں نے حکمت پڑھئی ہے نہ جنہوں نے کیا کہتے ہیں ایلو پیتک پڑھا کچھ نہیں پڑھا مریض بن کی ہجامہ کرایا اور وہ جا کے شروع ہو گیا کہ جی ہم نے سیکھ لیا ہجامہ ایک دفت دیکھ کے حالانکہ ہم جو کورس کراتے ہیں ہم ہاں پر ڈاکٹرز بھی آ کے کورس کرتے رہے ہیں حکیم کرتے ہیں کورس تو ہم ان کو تین مہینے پڑھاتے ہیں پھر وہ بیسک کورس ہوتا ہے ہمارا پھر اس کے بعد ہم ایڈمانس کورس بھی کراتے ہیں تین مہینے کا طریقہ علاج کو دنیا ایکسپ کرتی ہے ایکسپ کرتے ہیں امریکہ میں اس کو ایڈمان اپروف کیا ہے امریکہ میں یہ جو ہے نا ایزا ریلیجس پریکٹس ہو رہا ہے ریلیجس پریکٹس ہو رہا ہے طریقہ علاج تو اپروف نہیں کیا نا پھر ایجامہ کو نہیں کیا لیکن کپنگ تھیرپی کو انہوں نے کیا ہے ایک ہی بات ہے نا سر کپنگ تھیرپی تو انگلیس کا لب ہے نا کپنگ تھیرپی سے مراد یہ ہے ڈرائی کپنگ یعنی وہ جو چائنیز وہاں پہ کرتے ہیں بہت قومان ہیں وہاں پہ تو وہ ڈرائی کپنگ کرتے ہیں صرف آگ سے جو ہے وہ اس کو یعنی کپ لگاتے کٹ نہیں لگاتے تو وہ والا وہاں پہ لیگا لیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہمارا رابطہ کیا ہوگا اس کو اپروف کریں ہمارے رابطے میں ہیں میرے کوئی شاگرد بھی ہیں جو وہاں کر رہے ہیں امریکہ میں کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں وہ یہاں سے ام بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ اپنی فل باڈی کا ڈیٹاکس کرواتے ہیں ایسے ایسا یہ بھی ہوتا ہے ہاں یعنی کہ وہ ایک مرتبہ آئے انہوں نے پوری بیک کے پوائنٹس کرا لیے ایک مرتبہ فرنٹ کے سارے کرا لیے پھر ایک مرتبہ ہمیں سر کے کرا لیے ایک کوئینے کے گیپ سے ایک پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس آئیس لینڈ سے آئیس لینڈ آئیس لینڈ نہیں آئیس لینڈ تو وہ تین سال کے بعد آتے ہیں پوری باڈی کا کراتے ہیں اپنا اور پھر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تین سال جو میں رہتا ہوں وہاں پہ تو مجھے کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو اس میں اس کو کیا بھول ایکیوبمنٹ استعمال ہوتے ہیں یا جو حالات جرائی کھیلیں یا جو بھی اس کو حامنام دے دیں اس ریلائز ہونے چاہیے اس کا کیا میار کیسے چیک کریں دیکھیں اس کے لیے بقیدہ آپ جب دکھائیں آپ لے کر آئے اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ تو ہے ہمارا کپ اور بلیڈ یہ ایک کٹ ہے جو میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں بلیڈ جو ہے وہ ہم اس میں یہ استعمال کرتے ہیں یہ میڈ ان جاپان بلیڈ ہے اور فیدر کمپنی کا ہے یہ ہم شروع سے یوز کر رہے ہیں دوہزار تیرہ سے ہم نے کبھی بھی اس پر کمپرمائز نہیں کیا یہ عام شیمنگ بلیڈ ہے اس سے نہیں کروانا چاہیے مجھے تو نہیں صحیح لگتا ہونا تو میں خود بھی کر رہا ہوتا تو میں نے کبھی اس کو بہت سستہ بڑھتا ہے یہ کتنے کا ایک بڑھتا ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں آہ پچاس ساٹھ روپے کا آپ کو ایک ہاں اچھا روپے چار روپے کا بڑھا رہا ہے وہ ایک بلیڈ سے چار آدمیوں کا ہجامہ ہو جاتے ہیں اس کو توڑتے ہیں وہ چار ٹکڑ کرتے ہیں اور ایک بلیڈ سے چار لوگ کا ہجامہ کر رہا ہے تو ان کا تو بہت میں نے کیا کہ میرے ساتھ ایسی ہوا تھا اس سے میں نے کروا ہے اس سے تکلیف نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کا بہت ہی اچھا ہم نے یہ رکھا بھی کسی لیے دیکھ اس میں چائنہ کے بھی بلیڈ آتے ہیں بہت سارے ہسپیڈل تک میں سرجری کے لیے بھی چائنہ والی بلیڈ استعمال ہوتے ہیں مگر اچھے ہسپیڈل میں یہ استعمال ہوتا ہے فیدر انٹرنیشنل بلیڈ تو اس میں جو ہے نا اچھی بات یہ تھی کہ اس کی شاپنس جو ہے وہ سب میں ایک جیسی رہتی ہے مدھا ہوں اس کو دس سال سے یوز کر رہے ہیں تقریباً ہم نے لاکھوں یعنی جائے کہ ہم نے چھتی ہزار پیشنٹ کے ہم نے کم از کم دس دس سیشن تو کی ہی ہوں تو سمجھ لیں آپ کے تین چار لاکھ سیشن ہمارے پاس جامع کے ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی فالٹ آیا ہو کہ کوئی کسی کی دھار کام ہے کسی کی جو ہے وہ زیادہ ہے پھر اسی طرح الکول سواب سے ہم پہلے اس جگہ کو ڈسنفیکٹ کرتے ہیں یہ الکول سواب ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کپ لگاتے ہیں جو کے مختلف سائزز کے ہوتے ہیں اور جسی نو سائزز ہوتے ہیں اس میں کے دو سائزز ہوتے ہیں دو باقی جو ہے وہ سٹریٹ ہوتے ہیں سارے تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا سائز ہے اور یہ چائنہ کی کیٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ابھی ہے اس وقت اچھے چائنہ کی کیٹ ہے چائنہ کی کیٹ ہے چائنہ سے ہی آتی ہے یہ خیر کافی مہنگی والی ہے تو ہم اس کو ڈسپلی کے لیے لیا ہے آپ کے پاس کیونکہ یہ یوز کرنا مشکل میں یہ کیٹ ہی پندرہ دار رو ہے اچھا ایک جانس میں پندرہ بیس کپ ہیں لیکن ہر کسی کے لاتھ کالیٹی آپ کی یہ ہی ہے جہاں کالیٹی یہ بلکل یہ تو میں صرف کپ اس کے دکھا رہا ہوں کٹ کے آپ کو جو باقی سامان ہے یہ تو وہی جو ہم یوز کرتے ہیں یہ تو ہم اپنا وہی سامان آپ کو دکھا رہے ہیں پھر ہم بینڈج کرتے ہیں بینڈج بھی جو ہے نا وہ یہ ہم نے شروع کی تھی اور اس سے پہلے ہم سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا تو بینڈج ہم نے شروع کیے لیکن ہم ہی کر رہے ہیں اس کو ہمارے علاوہ کوئی کر رہی نہیں رہا کیونکہ یہ مہنگی پڑتی ہے تو لوگ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں یہ پمپ یوز ہوتا ہے جو سکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کو سٹیلائز ہونا چاہیے بلیڈ جو ہے نا اس کو ہم لگاتے ہیں اس بلیڈ ہولڈر کے اندر اس کو ہم کرتے ہیں سٹیلائز یہ ہمارے پاس ہر پیشنٹ کے لیے پاؤچ میں پیک اسی طرح سے آٹو کلیو کر کے پہلے کیمیکل سے سٹیلائز ہوتا ہے پھر آٹو کلیو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پیک کرتے ہیں تو یہ یوز ہوتا ہے لیکن یہ سٹیلائز ہوتا ہے ہر پیشنٹ کے لیے ایک دفعہ یوز ہوتا ہے اور پھر یہ دوبارہ چلے جاتا ہے سٹیلائز ہون ہوں گے تقریبا ہاں ہاں ہماری ایک چلتی رہتی ہے نا سائیکل کہ وہ یعنی ہر جگہ پہ ہمارے بنے میں نا الگ الگ پیشنٹس کے لیے تو سارے کے بن سے تقریباً دس کے بنز ہیں تو اس میں جو ہے وہ الگ الگ یعنی یہ رکھے جاتا ہے سارا سامان انونٹری پولی مینیج ہوتی ہے اور جیسے جیسے یوز ہوتے جاتے ہیں وہ پھر الگ جمع ہوتے ہیں پھر وہ واپس سے لے جاتے ہیں سٹرائیز ہونے کے لیے پھر اسی طرح سے ہم لیڈیز کے اندر گاؤن بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی ہے وہ اس میں ڈسپوزیبل گاؤن بھی ہوتے ہیں اور ری یوزیبل والے بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کی ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور پھر آخر میں ہم بینڈج جو کرتے ہیں اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹیپ لگاتے ہیں یہ ٹیپ ہم استعمال کرتے ہیں جو ہائیپو ایلرگینک ہوتا ہے مطلب اس سے ایلرگی نہیں ہوتی تو یہ ٹیپ ہم یوز کرتے ہیں اس سے وہ بینڈج جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے بینڈج کے لیے آئنٹمنٹ بھی ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شہد بھی استعمال کرتے ہیں شہد ہے وہ بڑا بہترین انٹی سیپٹک ہے کتن دنوں میں نشان چلا جاتا ہے نشان تقریباً آ آن ایوریج اگر ہم اس میں جو کرتا ہے کہ کون سے سائز کا کب یوز ہوا ہے اگر بڑے سائز کا کب یوز ہوا ہے تو تقریباً ایک ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے میں پوری طرح نشان جاتا ہے جو ہم بیک پہ یوز کرتے ہیں اگر ہم فیس پہ لگاتے ہیں تو اس پہ ہم چھوٹے کب لگاتے ہیں اس کا نشان ایک دو دن میں اچھا یہاں جو لگتا ہے اس کا نشان ایک دن میں چلا جاتا ہے یہاں جو لگتا ہے اس کا نشان تین چار دن لیتا ہے کم از کم کیونکہ یہاں ہڈی ہوتی ہے تو یہاں ذرا نشان گہرا پڑتا ہے اور پیشنٹ تو پیشنٹ ویری کرتا ہے اس کے ان کی سینسٹیوٹی پہ بھی اور اگر کوئی جلدی چاہتا ہے کہ نشان صاف ہو جائے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ وہ ہاٹ شاور لے اور پرس سے بھی کام لے تو وہ ایک دو دن کے اندر اندر نشان چلا جاتا ہے باقی یہ کہ گلوز ہر پیشنٹ پہ ہم یوز کرتے ہیں گلوز پہن کے جو ہم شروع کرتے ہیں اپنا کام اور ایک چیزوں میں یہاں نہیں لاسکتا تھا وہ تھی ٹیشو کی شیٹ جو کہ ہر پیشنٹ کے لیے نہیں بچتی ہے بیٹ کے اوپر ہر پیشنٹ کے لیے ہم وہ شیٹ چینج کرتے ہیں باقی ہمارا جو اس کے بعد جو ویسٹ نکلتا ہے وہ ویسٹ بھی ہم پراپر طریقے سے انسینریٹ کرواتے ہیں وہ ہمارے پاس سے لے کے جاتی کمپنی جہاں جو یعنی جو ہمیں باقیدہ اس کا سرٹیفیکٹ دیتے ہیں وہ آتے ہیں آ کے ان کے گاڑی آتی ہے وندہ پورا ویسٹ ہمارا لے کے جاتے ہیں آ دو تین دن کے اندر یا چار دن میں جب وہ اس کے ڈرمز رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جب وہ جمع ہو جاتا ہے ہم ان کو بھلا لیتے ہیں تو وہ آ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں باقیدہ آ اس کا جلانے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک بھٹی ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ فیٹر سے جب وہ دھووا نکلتا ہے تو آ پراپر اپنا ویسٹ بھی ہم پراپر طریقے سے ڈسپوس کرتے ہیں تاکہ یہ کچھڑا کنڈی میں نہ جائے وہاں سے کسی کو بیماری لگانے کا سبب نہ بن جائے ایک آدمی کی تو ہم نکال رہے ہیں ٹاکسن اور اگر اس سے دس لوگ اور بیمار ہو رہے ہیں تو فائدہ گئے ہو گا میں نے یہ سسٹم تو آپ کو دیکھا ہے صفائی کے بالے سے کوئی شک نہیں بلکل بھی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ ہم آج دیکھنے والوں کو سننے والوں بس ہجامہ کر رہا ہے سہید مند رہے ہیں اور نیچرل اگر آپ کو سائنسی بنیادوں پہ کسی ہجامہ کروانا ہے اور صفائی کے ساتھ ہجامہ کروانا ہے تو کنانچی میں سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ ڈاکٹر بلال ہے اب ان کا ٹیلی فون نمبر نیچے چلنا ہوگا آپ ان سے رابطہ کریں لیکن آپ جب ان کے پاس جائیں گے حافظ آئیں گے تو ذہنی طور پر بھی مطمئن ہوں گے اور جس مرز کی شکایت کے ساتھ جائیں گے اللہ پاک کی مدد سے اس کو بھی شفاہ حاصل ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ